بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیروفیت سے ہوں تو آج کی ویڈیو کس چیز پر ہے یہ میں آپ لوگوں سے پہلے شیئر کر دیتی ہوں آج ہے جی بارات دے میری بارات کا دن ہے آپ لوگ کو پتہ ہے یہ دن لڑکیوں کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا اپنے والدین کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے برحال بنانی تھی آپ لوگوں نے سب نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ بارات دے ہے آج بہت ہی انٹرسٹنگ سا ولاگ ہونے والا تو انٹ تک ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے جی یہ میرے سسرال سے چیزیں مجھے ریسیو ہوئی ہیں جیسی آئی ہیں میں نے سوچا سب سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے بعد گیسٹ وغیرہ آ جائیں گے شادی سٹارٹ ہو جائے گی ضرور سے بات ہے یہ شادی سے پہلے چیزیں آتی ہیں تو شادی سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر مجھے ٹائم بلکل بھی نہیں ملے گا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں سب سے پہلے ہے جی یہ میرا لہنگا اور ساتھ میں پھر اس کے آگئے ہیں جی یہ سینڈلز ٹھیک ہے ہیلز میری اور پھر ساتھ میں ہے جی یہ جیولری اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں تمام وہ بھی ہیں اس میں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں تو ویڈیو آئند تک دیکھے گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لہنگا تو یہ اچھے سے تیہ ہوا ہے اچھے سے فولڈ ہو کے اس کے اندر باکس کے اندر اس کو میں اوپن کرتی ہوں بڑے ہی آرام سے تو پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہوں اس سے پہلے جی یہ ہے میری بینگرز اس طرح کے دو پیر ہیں بینگرز کے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں کیونکہ جیسی آتی گئی ہیں سسرال سے پہلے ہم لوگ ان دیکھ لی کہ یہ نہ ہونا پھر کوئی چیز بعد میں ضرورت پڑے تو نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں کہ جو بھی چیز آپ لوگ کے برات والے دن جو آپ لوگ انہیں ویئر کرنی ہے اپنے بگ ڈے پر ویئر کرنی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ ویئر کر کے ضرور دیکھ لیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ سالو ہو جائے کیونکہ اس دن بڑی ہے آپ لوگ کو پتہ گیسٹ وغیرہ بھی آئے بھی ہوتے ہیں دولن بھی بہت اس طرح تھوڑی سی ہوئی بھی ہوتی اس کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہوئی بھی ہوتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ گھر چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے پھر بہت بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کوئی چیز اگر نہیں ہوتی یا کپڑوں کی فٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو بہت مسئلہ کریئٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کوشش یہ کر لیں کہ پہلے ہی اپنی چیزیں چیک کر لیں ٹھیک ہو گیا جیوری ہم فرسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈریس تو پہلے اپن کرنا پڑے گا یہ جو کہ بہت مشکل کام ہے تو جیوری ہم پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی تو یہ جی آئی ہے میری سسرال سے جولری ویئر کرنے کے لیے شادی پر ٹھیک ہے یہ ہے جی میرا ہار سیٹ اور ساتھ میں ہیں جی یہ اس کے کٹوری والے جم کے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کے آئے ٹھیک ہو گیا تو اب میں آپ لوگ کو اور چیزیں بھی دکھا دیتی ہوں جو کہ آئی ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں جی تو یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ اس کے ساتھ آئی ہیں ایک تو ہے یہ جی مانگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کا مجھتنا خاص پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو ایک سائٹ پر لگتا ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ساتھ مالا تو میرے سسرال سے جو چیز آئی تھی ایک تو یہ جولری آئی ہے ٹھیک ہے گول کی جولری ہے یہ والی اور ساتھ اس کے جی آیا ہے مانگ ٹھیکہ اور یہ سائٹ پر لگانے والا ٹھیک ہے اور باقی رنگز آئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور یہ مالا جو ہے یہ میں نے خود سے ڈالی ہے کیونکہ یہ نہیں تھی گول کی سیٹ کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن میرا دل تھا کہ میں یہ ویئر کروں اس لیے جو ہے میں نے یہ اپنے شامل کر لی اپنی چیزوں میں رکھ لی ابھی سے ہی تاکہ میں جب لے کے جا رہی ہوں گی پالر جا رہی ہوں گی تو میری ساتھ ہی چیزیں پڑی ہوں گی تو مجھے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے پالر جانے سے پہلے بھی آپ لوگ اپنی چیزیں ان کو رکھ لیا کریں تاکہ بعد میں پھر کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ انڈ ٹائم پہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میری جیلری کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا چلیں جی اب آج آتے ہیں جی سینڈلز بھی لے آتے ہیں جی سینڈلز کس طرح کی ہیں اس پہ جی میں نے اپنی تمام ویڈیو جو ہےنا ڈیٹیلنگ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر آپ لوگ نہیں دیکھی تو جا کے وہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ دکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوئی ہے چلیں جی اب لہنگی کی باری آتی ہے لہنگی کو ہم جلدی سے اوپن کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ لوگ کو جی تو یہاں پر میں نے اپنے لہنگی کی شرٹ اوپن کر لیا ہے تاکہ آپ لوگ کو صحیح سے سمجھ آ جائے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ میری اوپن شرٹ ہے سلیفز کے اوپر کچھ اس طرح کا ورک ہوا ہوا ہے اور میرون سا ٹچ ہے میرے ڈریس میں بالکل شوخ ریڈ نہیں ہے جو عجیب سا ہوتا ہے پیارا سا ہے میرون ٹچ کے اندر باقی اس لہنگے کی ڈیٹیل کہ یہ میں نے کہاں سے لیا کتنے کا بائی کیا اور لیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ لوگ کو کچھ ضروری چیزیں ہیں جو پتہ ہونی چاہیے بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں نے اپنے چینل پر شیئر کر دیا آپ لوگ سے لہنگے کے بارے میں اگر وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھیں شرٹ تو آپ لوگ کو دیکھ گئی ہے میں اس کا لہنگہ اوپن کرتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں لہنگہ ابھی تک باکس کے اندر ہی پڑا ہے اور ساتھ میں دوپٹہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ میرا نیچے سے لہنگہ ہے یہ لہنگہ میں اپنے انلاس کے ساتھ خود جا کے لے کے آئی تھی میں نے خود بائے کیا تھا اپنے بساند سے تو وہ لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی وہ بھی کوشش کریں کہ اپنی بساند سے چیز لے لیں کیونکہ جو خود پہننی ہوتی ہے انسان کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بائے کرنی ہے اور کس طرح سے پہننی اسے باتیں پہننی خود ہوتی ہے اس لئے پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے مجھ اس کو ریزائن کرنا ہے کس طرح سے پہنا ہے مجھے کٹ والا چاہی تھی شرٹ اور لانگ شرٹ چاہیے تھی شروع سے یہ چاہی تھی کہ میری لانگ شرٹ ہو اور کٹ والی شرٹ ہو تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پھر اس طرح سے لیے نیک اس کی بلکل سمپل بنائی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ہیوی ورک ہے آپ لوگ کو بتا ہے سلیوز کے اوپر بھی ہیوی ورک تھا سلیوز بھی بلکل سمپل ہیں اس کی اور باقی یہ دیکھ لیجئے لینگا اور شرٹ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کومنٹ میں بتانا ہے کیسا لگا اور اس کے ساتھ باقی تمام ایمنٹ کے میں برات والدن کی تمام چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے ہی آپ لوگوں نے جی تو یہاں پر میں نے اپنا لینگا جو ہے نا وہ ہینگ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک سے دیکھ جائے ٹھیک ہے یہ میرے لینگی کے اوڑا لوگ ہے دوپٹہ بھی میں نے ساتھ میں ہی لگا دیا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ جائے کہ دوپٹہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے دوپٹے سے ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں دوپٹہ جو ہے اس کی اوپر اس طرح سے ورک ہے جو سر کی طرف سائیڈ آئے گی اس کی اوپر ہیوی ورک ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر اس طرح سے لائٹ لائٹ ورک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے تو کیسا لگا آپ لوگ کو کومنٹ میں ضرور بتائے کہ اپنی رائے سے ضرور اگاپ کیجئے گا کوئی بھی بات کرنی ہو تو کومنٹ میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب میں آگئی ہوں پالر میں اس کے علاوہ میں کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ کے لیے نہیں بنا سکی بڑی جلدی میں تھی کافی لیٹ ہو چکی تھی میں پالر سے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پالر ہے یہاں سے میں ریڈی ہوئی ہوں اور بس میں نے اس کی بار سے میں ویڈیو بنا سکی ہوں جب میں ریڈی ہو رہی تھی تب میں بلکل بھی ویڈیو نہیں بنا سکی آپ لوگ کو بتا ہے دل تھوڑا میرا نازک سا ہوا تھا کیونکہ گھر چھوڑنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد بھائی کو بڑے بھائی سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے حال کی ویڈیو بنانی ہے میں نے اپنے ویوز کے ساتھ شیئر کرنی ہے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میری ویڈیو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو سیشن ہے یہ جو ہینا جنٹز کے لیے تھا اور آپ لوگ میرے حال کی اوہرہال لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سمپل اور ڈیسنٹ سا حال چوز کیا تھا یہاں پر جو ہے نا دھولے کی بیٹھنے کے لیے یہ سیٹ لگی ہوئی تھی اور یہاں پر اس کے فرینڈز وغیرہ ساتھ بیٹھے تھی ٹھیک ہے یہ صوفہ وہ پڑا ہوا ہے اور باقی جو ہے نا سیمپل سیٹس ہیں ہمارے گیسٹ کے لیے یہ آپ لوگ اوارال حال کی لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سائٹ جو ہے جنس کی تھی ابھی میں آپ لوگوں کو لیڈیز کی سائٹ بھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر یہ والی جو سائٹ ہے نا یہ ساری لیڈیز کی سائٹ تھی تو یہاں پر ابھی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے نہیں تھے لیکن بھائی کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ نے فل حال کی جو ہے نا ویڈیو بنانی ہے تو یہ جو سامنے صوفے پڑے ہیں یہاں پر جو ہے نا انہوں نے برائیڈل کے لیے یہ رکھے ہوئے تھے اور باقی میں آپ لوگوں کو اپنا سارا حال دکھا رہی ہوں ہم لوگوں کو یہ ہی تھا کہ ہم لوگوں نے سمپل اور ڈیسنٹ سا حال چوز کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چیئرز کی اوپر وائٹ کور ہیں اور اوپر ریڈ ریبن کے ساتھ انہوں نے ڈیکور کیا ہوا ہے باقی ہم لوگوں نے سمپل اور ڈیسنٹ حال چوز کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوارال ہال میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ سائٹ پر کھانے کے لیے لگے ہوئے تھے اور یہ باقی تمام حال کی لوگیا سب سے پارے پارے پرinguیا اور یہاں پر میں آئی تھی تو توڑی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں میری دور کرنے کے لیے بس تھوڑی سیں saw heartbeat میری텐 نے دیکھ سیئ Еслиی ہے باقی اٹھونے کے لیے ہوگی купلات س پھاؤں سےاتھ deficit متوکہ لیکن پھانے تھے پھر س successor کہ میں شیئر کر دوں آپ لوگوں کو پتہ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پرائیویسی ہوتی ہے بندہ شیئر بھی نہیں کر سکتا جتنی مجھ سے ہو سکتے ہیں میں نے شیئر کر دی اور یہاں پر جو ہے میرے بھائی میرا لہنگا وغیرہ سیٹ کر رہے تھے میں آگئی تھی اور میرا ولوگ کیسے لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں جلدی سے لائک اور سبسکرائب مست کیجئے گا میرے چینل کو تو مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ